دہاتی گیا نا کیا کہنے ہیں پر بات آگئی ہے ایک دہاتی گیا کسی قاری صاحب کو دیکھا قاری صاحب کسی بچے کو کہہ رہے ہیں کمبخت تو گدہ تھا میں نے تجھے انسان بنایا یعنی انسان بنائے تربیت کی وہ دہاتی بڑا احران ہوا اب یہاں گدوں کو بھی انسان بنا دیتے ہیں وہ بچارہ اس کو نہیں پتا تھے شہری زمان کے محاورے تو وہ اپنا گدہ لے کر آجا قاری صاحب اس کو بھی انسان بنا دو قاری صاحب اس کو بھی اب قاری صاحب کو مزاق سو جا انہوں نے کہا یہ تو بہت ہی بے وکوف ہے قاری صاحب نے کہا ٹھیک ہے چھوڑ جاؤ مسالہ لگانا پڑے گا انسان بن جائے گا اب وہ تین چار دن کے بعد آیا قاری صاحب میرا گدہ انسان بن گیا اس نے کہا وہ مسالہ زیادہ لگ گیا تھا وہ نورمل انسان نہیں آلہ درجہ کا انسان بن گیا اور وہ جان پور کا قاضی بن گیا جج بن گیا چھوٹا نہیں ہوتا نا جج تو بہت بڑا حدہ ہوتا ہے وہ جو جان پور کا جج ہے نا وہ تیرا کیا ہے وہ تیرا بیٹا ہے جو سوری تیرا گدہ ہے جو جو ہے نا میں نے جان پور کا جج بنا دیا اب یہ گیا جان پور قاضی صاحب بیٹھے پر فیصلے کرنے ہیں یہ قاضی صاحب سے کہتا ہے یوں یوں کر کے بولا رہے ہیں قاضی کو غصہ آیا کیا مسئلہ ہے بھائی پھر گھاس لائے ہیں نا ہوش 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 تو قاضی صاحب کو غصہ آئے کیا کر رہے ہیں زیادہ غصہ نہیں کرتا ہے تو تو گزہ تو تجھے مسئلہ زیادہ لگ گیا ہے تو تبلیغ والے بھی پبلک کو پکڑ کے کیا کرتے ہیں مسئلہ لگانا شروع کرتے ہیں چھے نمبر ہو گئے پھر صبح و شام نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تو جنیت جمشیت کو بھی حضرت مولانہ نے مسئلہ لگا لگا کے بہت زیادہ مسئلہ لگا تیسری دفعہ جو مسئلہ لگا نا اس میں پپیدہ بھی لگایا انہوں نے تو وہ پھر توبہ کر لی اسے سچی اور موت کس پر ہوئی ہے توبہ پر کتنی بڑی فضیلت ہے حدیث میں آتا ہے عمل کا مدار خاتمے پر ہے اگر وہ اسی داڑی کٹائی وی حالت میں جہاز کریش ہو جاتا تو برے عمل پر موت ہوتی وہ جو دو دفعہ داڑی رکھی وہ قبول نہ ہوتی لیکن جب موت ہوئی ہے تو داڑی بڑھ چکی تھی تو وہ دو دفعہ جو رکھ کے کٹائی ہے وہ ماف ہو گیا کیونکہ حدیث میں آتا ہے عمل خاتمے پر ہے کہ اینڈ کیسا ہوا ہے آپ کا کتنا بڑا مولانا کا حسان ہوا ایسے پتہ نہیں کتنے لوگوں کی ہدایت کے ذریعہ بنے تو بھائی اگر کچھ چیزوں میں وہ آپ کی پولیسیوں سے ہٹ کے چل رہے ہیں آپ کو عمران خان اچھا نہیں لگتا بہت سے لوگوں کو نہیں لگتا تو اگر وہ چلے گئے دین کی تبلیح کے لیے اور اور اس کو کچھ تعریفی کلمات کہہ دیئے جو ان کی رائے میں صحیح ہوں گے دوسروں کی رائے میں صحیح نہیں ہوں گے تو ہر آدمی دوسرے کے بارے میں اپنی رائے قائم کرتا ہے نا تو آپ کہہ دو بھائی زیادہ زیادہ یہ کہہ دو مولانا نے یہ اچھا نہیں کیا عمران خان کو تو ہم پسند نہیں کرتے خامخواہ میں جا کے اس کی تعریفیں کر دی بس اتنا کافی ہے اتنا اعتراض بولو بھائی کافی ہے کہ یار یہ مولانا کا مجھے ادا اچھی نہیں لگی باقی اس حیثیت سے کہ وزیر آزم سے ملنا اس پہ تو آپ اعتراض کر ہی نہیں سکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کے پاس صحابہ کو بھیجائے نجاشی کے پاس پنہ کے لیے صحابہ کو بھیجائے یہ نہیں کہا کہ ہم جاؤ عیسائی بادشاہ ہے ہم کسی کی مدد نہیں لیتے عبداللہ بن مسعود جیسے صحابی نجاشی کے پاس گئے ہیں پنہ لینے کے لیے اور پھر اس کو محبت سے تبلیغ بھی کی ہے حضرت جعفر تیار نے قرآن کی آیتیں بڑی مسلمان ہو گیا وہ اگر وہ یہ کہتے ہیں نجاشی کون ہے وہ تو عیسائی بادشاہ ہم تھوڑی جائیں گے کسی کے پاس ہرقل کے پاس خط بھیجا سفیر گئے ہیں تو ہمیں سیرت میں دونوں پہلو ملتے ہیں استغنا بھی ملتا ہے اور سرداروں کو قریب کرنے کے نبی نے سرداروں کے پاس بھی گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ بھی گئے ہیں تو میں مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا بتا رہا تھا کہ انہوں نے بہت سے علماء نے فتبے دیئے کہ یہ جناب اکبر بادشاہ ایسا ہے یہ کافر ہو گیا نکہ ٹوڑ گیا وغیرہ وغیرہ انہوں نے کہا بھائی سارا حکومت اسی کے ہاتھ میں ہے تو اگر ہم اس سے محبت دیں گے اس کے قریب جائیں گے تو بہت کچھ کروا سکتے ہیں اور اس طرح کا اگر ہمارا رویہ رہا تو اس سے ہندوستان میں وہ جلال الدین تو یہاں تک آ جاتا کہ وہ سب کو لٹکا دیتا مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے لوگوں کی تانوں کی پرواہ نہیں کی اور بادشاہوں کے قریب گئے شہزادوں کے قریب گئے یہاں تک ایک شہزادے سے کہا کہ میں زمانت دیتا ہوں میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک تجھے نہ لے کے جاؤں گا کتنے بڑے الفاظ ہیں دیکھو میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ مجھے اگر اللہ جنت میں لے کر گیا تو جب تک تُو جنت میں نہیں جائے گا میدان حشر میں میں اللہ سے کہوں گا اللہ میں نہیں جاؤں گا جنت جب تک یہ نہیں جائے اس کو نہیں میرے ساتھ بھیجو گے کتنی بڑی یعنی شہزادے کو آپ مجدد الفسانی پر بھی فتوہ لگا ہوگے حکومت کی چاپلوسی کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں لیکن مجدد الفسانی نے ایسا کام کیا کہ جالال الدین اکبر کلمہ پڑھ کے دنیا سے گیا ہے اس کی ساری تاریخ آپ کو خراب ملے گی انٹ بہت اچھا تھا اس کا اس کی اولادوں میں عالمگیر بادشاہ پیدا ہوئے ہیں جنہیں ہندوستان کو امن سے بھر دیا اور کتنی زبردست حکومت کی اور کیسے نیک ٹوپیاں بن کے اپنا گزارہ کرتے تھے عالمگیر ٹوپیاں بیت المال سے تنخہ نہیں لیتے تھے ٹوپیاں بادشاہ ہندوستان کا جس میں برما بھی آتا تھا جس میں بنگلہ دیش بھی پا گیا اتنی بڑی سلطنت جس کو انگریز سونے کی چڑھیا کہتا ہے اور اس کا بادشاہ کیا کر رہا ہے ٹوپیاں بن کے تو یہ مجدل لفثانی کی محنت تھی تو میرے بھائی جو علماء حکمرانوں کے پاس جا رہے ہیں ان کو سمجھانے اپنے دنیا بھی مفاد کے لیے نہیں ان علماء کی قدر کرو کہ جو فرض کفاہ ہے وہ یہ ادا کر رہے ہیں اور قوم کی ملامت بھی لے رہے ہیں تو ان چیزوں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا تو بد گمانی آپ کو حضرت کی مولانا تاری جمعیل صاحب کی کسی پولیسی سے اختلاف ہے ہو سکتا ہے میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ وہ ان سے کوئی غلطی ہوئی نہیں سکتی سو فیصد ہو سکتی ہے انسان ہیں بشر ہیں علمی لحاظ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے عملی لحاظ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے لیکن کسی کی خوبیاں بھی دیکھو اور اس کی خامیاں بھی ایسا نہ ہو کہ خامی کے وقت اس کی تمام خوبیوں کو نظر انداز کر دیں یہ نہیں ہو سکتا بھائی اس کی وہ خوبیوں کو دیکھ کر اس کی خامیوں کو آپ نے بیان کرنا ہے اول تو ضرورت کیا ہے آپ سے کون پوچھ رہے کہ صحیح کیا کہ غلط کیا ضروری ہے کہ تبصرہ کرو کوئی آپ سے پوچھ رہے کہ اچھا کیا کہ برا کیا مجھ سے لوگ کہتے ہیں اچھا کہ میں کہا مجھ سے تو پوچھ کے نہیں کیا بھائی اب انہی سے پوچھو اچھا کیا کہ برا کیا تو اگر غلط بھی کیا ہے تو زیادہ زیادہ اتنا کہ یار مونانا کی اس پولیسی سے ہمیں کیا ہے اختلاف یہ نہیں کرنا چاہیے تھا بس ختم لیکن وہی بات ہے جب تک تعریفوں میں مبالغہ کر کے آسمان تک نہ پہنچا دیں اپنے لیڈروں کو اور دوسرے جو آپ کی سیاست میں آپ کے خلاف ہے اس کو تحت سرہ نہ پہنچا دیں زمین کے پستیوں میں اس وقت تک کھانا حضم نہیں ہوتا سکون نہیں ملتا یوٹیوب اور فیس بک پہ اور فیس بک آپ کو حضرت کی مولانا تاری جمیل صاحب کی کسی پولیسی سے اختلاف ہے ہو سکتا ہے میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ وہ ان سے کوئی غلطی ہوئی نہیں سکتی سو فیصد ہو سکتی ہے انسان ہیں بشر ہیں علمی لحاظ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے عملی لحاظ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے لیکن کسی کی خوبیاں بھی دیکھو اور اس کی خامیاں بھی ایسا نہ ہو کہ خامی کے وقت اس کی تمام خوبیوں کو نظر انداز کر دیں یہ نہیں ہو سکتا بھائی اس کی وہ خوبیوں کو دیکھ کر اس کی خامیوں کو آپ نے بیان کرنا ہے اول تو ضرورت کیا ہے آپ سے کون پوچھ رہے کہ صحیح کیا کہ غلط کیا ضروری ہے کہ تفسرہ کرو کوئی آپ سے پوچھ رہے کہ اچھا کیا کہ برا کیا مجھ سے لوگ کہتے ہیں اچھا کہ میں کہا مجھ سے تو پوچھ کے نہیں کیا بھائی اب انہی سے پوچھو وہ اچھا کیا کہ برا کیا تو اگر غلط بھی کیا ہے تو زیادہ زیادہ اتنا کہ یار ماننا کی اس پالیسی سے ہمیں کیا ہے اختلاف یہ نہیں کرنا چاہیئے تھا بس ختم لیکن وہی بات ہے جب تک تعریفوں میں مبالغہ کر کے آسمان تک نہ پہنچا دیں اپنے لیڈروں کو اور دوسرے جو آپ کی سیاست میں آپ کے خلاف ہے اس کو تحت سرہ نہ پہنچا دیں زمین کے پستیوں میں اس وقت تک کھانا حضم نہیں ہوتا سکون نہیں ملتا یوٹیوب اور فیس بک پہ